السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جہاند پاکستانی بریکنگ نیوز اے جی کے مریم صاحبہ جو مشہور ہیں ویڈیوز لوگوں کی جائز نہ جائز ویڈیوز ان کے پاس ہوتی ہیں اور وہ اس بات پہ تین چار سال ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو بلیک میل بھی کرتی آئی ہیں میڈیا پر بیٹھ کر وہ اس کا خود برملہ اظہار کرتی رہی ہیں اقرار کرتی رہی ہیں ان کے پاس بہت سے لوگوں کی ویڈیوز ہیں بہت بڑے 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 سینسٹیف عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ویڈیوز ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس کہانی کا اس بلیک میلنگ کا اب کلائم اکس آ گیا ہے ابھی میں نے خبر دیکھی اے آر وائی نیوز پر اور غلام حسین جو ہیں سینئر انکر ہیں انہوں نے قسم کھا کر اس ویڈیو کے بارے میں اس خبر کے بارے میں تصدیق بھی کر دی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے مریم صاحبہ کی ایک ویڈیو منظر عام پر آنے والی ہے اور ابھی وہ صرف چند صحافیوں نہیں دیکھی ہیں جن میں سے ایک وہ ہیں اور انہوں نے اس بات کا قسم کھا کر اظہار کیا ہے قرار کیا ہے کہ میں نے ویڈیو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی اور میں عدالت میں جا کر بھی بتا سکتا ہوں ویڈیو یہ ہے کہ جب وہ نیب کی حراست میں رہی ہیں مریم صاحبہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح سے رو رو کر بتاتی تھی کہ ان کو زمین پر کھانا دیا جاتا تھا ان کو سہولیات نہیں دی جاتی تھی اور ان کو ایک بڑے غلط طریقے سے رکھا ہوا تو وہاں پہ حراست میں لیکن ہوا یہ کہ مریم صاحبہ جب اندر گئی ہیں تو وہ سیل میں جاتے ہوئے فون چھپا کر ساتھ لے گئی اور وہاں جا کر وہ ویڈیو گرافی کرتی رہی وہ ویڈیو بناتی رہی اور اس بیچ میں ان کو ایک کال آ جاتا ہے جس نمبر سے ان کو کال آتا ہے یا وہ کال کرتی ہیں وہ نمبر پہلے ہی ایجنسیوں کے پاس وہ رڈار پہ تھا کہ اگر اس پہ جو بھی فون آئے تو پتہ چل جائے تو ایجنسیوں نے جب وہ دیکھا کہ مریم صاحبہ جو اس وقت حراست میں ہیں ان کا فون جو ہے وہ اس نمبر پہ آیا ہے تو ان کو شک ہو گیا کہ فون مریم کے پاس ہے تو انہوں نے کچھ باوردی خواتین کو بیجا چار چھے وہ آ کر ان کے سیل میں داخل ہوئی انہوں نے آ کر پولیس اہلکاروں کو کہا کہ تلاشی لی جائے انہوں نے تلاشی لی کمرے کی تو مریم صاحبہ نے یہ میں تمام گفتگو آپ کو وہ سنا رہا ہوں جو غلام حسین صاحب نے جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے سنائی ہے مریم صاحبہ نے جب بھی دیکھا کہ وہ اہلکار اندر آگے ہیں اور وہ ساتھ میں لیڈی پولیس ہیں چار چھے تو انہوں نے ان کے اوپر شاؤٹ کرنا شروع کر دیا ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ کیوں اس طرح سے بغیر اجازت اندر آگے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو نیب کا دفتر ہے یہ تو جیل ہے تو یہاں پر آپ کو کوئی پوچھ کے تھوڑی آئے گا اور وہ بھی خاص طور پر آفیسرز تو انہوں نے کہہ کیا کہ مریم صاحبہ نے جو ہی وہ بندوں کو دیکھا تو انہوں نے موبائل فون جو ہے وہ نیچے رکھ کے خود اس کے اوپر بیٹھ گئی تو وہ لوگ تلاشی لیتے رہے آفیسرز انہیں وہ فون نظر نہیں آیا اس کے بعد اجنسیوں کے ساتھ انہوں نے رابطہ دوبارہ کیا کہ سر ہم نے تلاشی لیے ہمیں فون نہیں ملا تو انہوں نے پھر سے تصدیق کی کہ فون اسی کمرے میں ہے دوبارہ ڈھونڈے انہوں نے پھر سے تلاشی لی تو مریم صاحبہ کے نیچے سے انہوں نے وہ کھینچ کے تو فون حراست میں لے لیا اس ویڈیو میں جو وہ بنا رہی تھی مریم صاحبہ اس میں تمام چیزیں کلیر ہیں اور ایون نیب کے جو لوگ ہیں جو اس وقت وہاں پر جو ادارے کی طرف سے آئے ہوئے تھے انہوں نے جو ویڈیو بنائی اس واقعے کی ساری وہ ویڈیو گرافی کرتی رہی تاکہ ثبوت رہے کہ ہم کیسے گئے جو ہم نے کاروائی کی جس طرح سے ہم نے فون ڈھونڈا وہ تمام انہوں نے کیپچر کرنا شروع کر دیا تو مریم صاحبہ نے اس پر بھی وطراز کیا کہ آپ لوگ میری ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں تو خیر یہ ویڈیوز جناب اب ریلیز ہونے والی ہیں اور غلام صاحب یہ میں جتنی میں نے بات پتائی یہ ان کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ویڈیو اب آنے والی ہے اور اسے ویڈیو آنے کے بعد وہ تمام باتیں جو مریم صاحبہ اس وقت رو رو کر عدالت میں بھی اور ہر جگہ پر اپنے لوگوں کو بھی بتاتی پھرتی تھی کہ مجھے کھانا زمین پر دیا جاتا تھا سہولیات نہیں تھی اور بڑا غلط سلوک کیا جاتا تھا وہ تمام بھنڈا پھوٹنے والا ہے کیونکہ وہاں پر مبینہ طور پر اس ویڈیو کے اندر دکھا جا سکتا ہے کہ کس کمفرٹ زون میں ان کو رکھا ہوا تھا کھانا زمین پر دینے والی بات پیچھ ہوت ہے اور یہ تمام باتوں کا لائیو غلام حسین صاحب نے جو سینئر اینکر ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ویڈیو میں کیا آتا ہے ایک اسی سے ریلیٹڈ میں بتاؤں کہ آج ابھی تھوڑے دیر پہلے خبر آئی کہ بنی گالا میں عمران خان کے گھر پہ ایک جاسوسی ڈیوائس لگانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے جس کو کہ ناکام بنا دیا گیا ہے خبر اس طرح ایسے ہے کہ بنی گالا کے ملازمین کو خرید کر جاسوسی ڈیوائس لگانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد ملازمین کو عمران خان کے کمرے میں جاسوسی ڈیوائس لگانے کیلئے پیسے دیئے گئے اسلام آباد بنی گالا میں موجود ایک ملازم نے بھانڈا پھوڑ دیا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو ویڈیو کیوں کھیلتے ہیں یعنی آپ اب کیا چاہتے کہ عمران خان کے پاس سے کیا نکلے آپ مبینہ طور پر ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی جی کوئی ویڈیو آنے والی ہے اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلے کئی دنوں سے ایک بات چل رہی ہے کہ عمران خان کی ویڈیو آنے والی ہے اب یہ تو ہم جو ٹیکنیکل فیلڈ میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ویڈیو کسی کی بھی بنا سکتے ہیں میں بنا سکتا ہوں میں چاہوں بلاول کی بنا لوں میں چاہوں فضل الرحمن صاحب کی بنا لوں میں چاہوں زرداری کی بنا لوں یعنی کسی کو بھی میں میں اس میں ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو بنا سکتے ہیں تھوڑا وقت لگتا ہے ایسے سوفٹ ویرز ہیں کہ آپ جج نہیں کر پائیں گے کہ یہ فلاں بندے کی ویڈیو ہے کے نہیں ہے تو ایسی ویڈیوز کے اوپر لوگ اعتبار نہیں کر رہے تھے تو اب جب ان کو لگ رہا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ کل کو جب ہم اتنا پیسہ لگا کے ایسی کوئی ویڈیو عمران خان کی نکالے بھی تو لوگ اعتبار نہ کریں اس کو چھوٹ مان لیں تو کیوں نہ کچھ ایسا مسالہ ٹھوڑا جائے کہ جو اصلی ہو تو اس لیے اب یہ جسوسی اس میں ڈیوائسز لگانے میں یہ کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی ظاہر ہے کہ عمران خان کا کوئی اپنا دوست تھوڑی کرے گئی ہے جو اپوزیشن سیاسی حریف ہیں وہی ایسا کریں گے تو ان میں اب سپیشل کون ہے اس ٹکنالوجی میں یا اس فیلڈ میں کہ لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز اس طرح کی جو ریکارڈنگ اپنے پاس رکھ کے بلیک میل کرنے میں آپ کو پتا ہے کہ ماہر کون ہے میں پہلی بار مریم صاحبہ کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں آج تک میں نے کسی خاتون کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی لیکن اینا فیرس دنا فیار ہماری پاکستانی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے جھوٹ کیونکہ اس میں جھوٹ انوالو ہے کیونکہ اس وقت کی لی گئی جو ہے وہ مجھ پر ظلم کیا جاتا ہے نیب حراست میں لوگ اندر آجاتے ہیں اجنبی لوگ موٹھا کے اندر آجاتے ہیں یہ باتیں عوام کو باہر آکے بتائی جاتی تھیں اور پھر ہم عوام آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مشرقی لوگ ہیں کہ یار فلان جو ہے وہ قوم کی بیٹی آپ کو یاد ہوگا قوم کی بیٹی کا کارڈ بھی انہوں نے کھیلا تھا تو میرے سمیت ہم تمام لوگ جو اس وقت نیب کے بھی اوپر بات کر رہے تھے کہ یار ایک خاتون کے ساتھ اگر آپ نے اس طرح سے کیا تو غلط کیا ہم بھی کہتے تھے اب وہ بھانڈا پھوٹنا چاہیے وہ حقیقت منظر عام پر آنی چاہیے پتا چلنا چاہیے کہ کیا واقعی اس وقت نیب حراست میں مریم صاحبہ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں یا صرف اور صرف ایک سیاسی ان کا انتقام تھا یا سیاسی ایک ان کی لڑائی تھی الزمات تھے کہ جی یہ اس طرح سے کریں گے ہم تو نیب کے خلاف لوگ نکلائیں گے کہ یہ نیب جو ہے وہ غلط کرتی ہے تو اس وجہ سے آج کی یہ ویڈیو مطلب اس بارے میں ہے کہ ہم تمام پاکستانی اس ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کوئی نازیبہ ویڈیو نہیں ہے کہ جس کی میں اس طرح سے تشہیر کر رہا ہوں یا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں نہیں نازیبہ ویڈیوز تو وہ زبیر عمر صاحب کی اور وہ تمام ویڈیوز ہم نے دیکھی ہوئی ہیں یعنی ان کی بیس پہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں کرنی کی لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ سیاست کی ریلیٹڈ ہے پاکستان کے سسٹم کی ریلیٹڈ ہے نیب پاکستان کا ایک ادارہ ہے تو ادارے میں ایک خاتون کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا یا وہ الزامات تھے اس بات کا باہر کیف پتا چلنا چاہیے کہ کون غلط تھا تو اس کا فیصلہ اب ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی ہوگا جب بھی یہ ویڈیو سامنے آتی ہے پر خیال رکھیں گا پاکستان زندہ بات